بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنماؤں کی طرف سے بڑی دھواندھار پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ الیکشن ترمیمی جو آرڈیننس لایا گیا ہے یہ نہ صرف بد نیتی پر مبنی ہے بلکہ یہ آئین اور پارلیمان پر حملہ ہے اس سے بتات سینٹ کے امکانات کیا ہے الیکشن کے کیا صورتحال بنتی نظر آ سکتی اس کے پر حرون صاحب سے ہم تجزیہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ انٹرناشنل کینویس پر ایران امریکہ کے تعلقات کی نویت بھی جاننے کی کوشش کریں گے ایسے میں جبکہ ایرانی وزیر خارجانے امریکہ سے یہ ڈیوان کی تھی مطالبہ کیا تھا کہ اکیس فروری تک جتنی بھی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں انہیں ختم کیا جائے عمران خان صاحب نے یو اے کے سربرا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی گئی ہے بڑا اہم یہ موقع ہے اور اس پہ جانیں گے کہ کیا کوئی بریک تھو ہو سکتا ہے کتنے روشن امکانات ہیں پاکستانیوں کے لئے خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یو اے کے اندر ملازمت کرتے ہیں نئے امریکی صدر نے بھی جیسے جیسے ان کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑے بڑے علانات سامنے آ رہے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ انہوں نے بیان ایک سامنے ان کا آیا ہے اب جاننا یہ ہوگا کہ کیا ستم رسیدہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے لئے یہ ایک بیان امید کی خیرن ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پاکستان کے اندر بڑا امپورٹنٹ ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا تھا جس کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ مقمل طور پر اسے غائب کر دیا گیا وہ تھا کشمالہ تاریخ کے بیٹے کی گاڑی سے جو حادثہ پیش آیا جی الیون کے سگنل کے اوپر اس کیس میں اب ہمیں کیا ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے اس پر حارون صاحب قرائے لیں گے حارون صاحب سب سے پہلے تو الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے بات کریں گے جو رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو آئین اور پارلیمان پر حملہ ہے کیوں مسکر آ رہے ہیں جواب دینا رضا ربانی صاحب رضا ربانی کو چھوڑے میں جو موقع پوزیشن کو اس پر بات کرتا ہوں چار پانچ پوائنٹس ہیں ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب سینٹ الیکشن کے بعد اچانک آم الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں منٹرم الیکشن کا دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے کر سکتا نہیں کر رہا ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی اور اس کا معاملے سے معاہدے سے تعلق کہ امریکہ کے ساتھ ایران کا معاملہ اگر ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ ٹل جائے گا اور کشمالہ تارکی برطرفی کو فیصلہ ہو چکا آپ اتنی بڑی بڑی خبریں اتنی آسانی سے کیسے دیدتے ہیں خبر خبر ہے بس آسانی سے دی جاتے ہیں آپ صرف یہ پروسس باقی ہے صدر کو ریفرنس بھیجنے اور صدر انہیں برطرف کر سکتا کرائن یہ کہہ رہے ہیں کہ برطرفی کا فیصلہ ہو چکا ورنہ اس طرح ڈاکٹر فردو ساشا کا مہان دندنا تبہ گفتگو نہیں کر سکتی تھی جو ہے نا ان کا معاملہ دیکھئے مہا بھارت سے پہلے جو کمانڈر تھا ارجن وہ گیا مہاراج کرشن کے پاس اور اس نے کہا میں ان سے کیسے لڑ سکتا ہوں یہ میرے رشتہ دار ہیں اس نے پوچھا ارجن کیا تم سچائی پر ہو اس نے کہا ہوں تو میں سچائی پر تو مہاراج کرشن نے کہا سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا کتنا کوئی کہا یہ جو لوگ ہیں نا رضا ربانی یہ کھیلونے اور شہری رحمان اور ساری پارٹیوں کے لوگ ہی یہ ان کا سچائی سے کوئی تعلق رشتہ باستہ نہیں ہے یہ سارے اپنے لیڈروں کے غلام ہیں ان کے پیروکار ہیں اور سچ بولنے کی توفیق کرنے سے کسی کو نہیں ہے کسی پارٹی میں کسی میں جورت نہیں ہے ندیم چین نے تھوڑی سی جورت کی تھی اس سے کہا صیفہ دے تو اگر ہماری پالیسیوں سے اتفاق نہیں ہے حکومت کی کوئی پالیسی نہیں تھی اپنی زد تھی ان کی کہ میں کوئٹہ نہیں جانا چاہتا اس میں کیا ہے ہرشتہ ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ میں سرکبال آتا ہوں شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے جہاں کہیں حکمران جو ہے شہریوں کے باپ کی طرح ہوتا ہے اس نے اچھا کیا کہ اسطیفہ دیا اور پرنٹ چھوڑا لی گزارے یہ ہے اقبال نے کہا تھا شریع کے حکم غلاموں کا کر نہیں سکتے خریدتے ہیں فقط ان کا جہور ادراک قائد عظم نے ہمیں آزادی دلائی ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم غلام بنیں گے اب انگریز تو چلے گئے تو چند خاندانوں کے غلام بنیں گے یا جو کوئی ملکہ حکمران ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کے غلام بنیں گے یہ کیسے حملہ ہے پارلیمنٹ پہ انہوں نے کہا آئین پہ اور پارلیمنٹ پہ کیا حملہ ہے اور شہری رحمان جو خفیہ ملاقاتیں کرتی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بڑی مسرد سے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے اپنے ارکان پہ تو پیبلز پارٹی کے ارکان پہ اعتماد کیا جا سکتے جب چاہے اسٹیبلشمنٹ انہیں اگر خریدنا چاہے ان پہ دباؤ ڈالنا چاہے خود زرداری صاحب جو ہیں ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ ایک پی ڈی ایم میں ایک وعدہ کرتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جاب ملتے ہیں سودہ بازی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سچائی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کو روکنا چاہیے یہ ذمہ داری تو پوری قوم کی ہے ایسی جماعتوں کی ہے چیئرمن سینٹ کے وقت اگر خریداری کی گئی تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی مصرح سے شریع رحمان کہہ رہی ہیں کہ خریداری کا اب ہمیں خریداری کا موقع ملنا چاہیے کھیل کیا ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں کھیل یہ ہے زرداری صاحب ایسے موقع پر روپے خرچ کرنے کے بہت قائل ہیں پیسہ جتنا مرضی خرچ ہو جائے مجھے یاد ہے کہ دوہزار اٹھارے کے الیکشن سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سے مشرک کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ایک ٹرک لوڈ آف ڈالرز چاہیے ایک ڈالروں سے بڑا وہ ٹرک چاہیے اگر ہو تو الیکشن جیتے جا سکتے ہیں ان کا یہی اندازہ فکر ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ ابلیس کے فرزند ہیں اور واوے سیاست اب باقی نہیں شیخ رشید صاحب نے داد دی ہے زرداری صاحب کو آپ نے غور فرمایا کہ بڑے گرو نکلے بڑی تعریف کیا ہے جیسے کوئی اقبال اور غالب کا شیر سنکے یا کسی بڑے عالم کا قول سنکے اس پہ داد ہے بڑا کمال کر دیا یعنی ایاری جو ہے یہ ایک وصف ہے خدا نے ہمیں یہ بتایا تھا اللہ تعالی نے ہمارے پروردگار نے ہمیں یہ بتایا کہ واحد برچو جو ہے سب سے بڑی انسان کی بنیادی پھر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہے سنسیریٹی جب ابلیس نے کہا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا تو اسے کروڑا برس سے جانتا تھا حضرت آدم پہلے آدمی تو نہیں تھا جناب علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ آدم سے پہلے کیا تھا انہوں نے کہا آدم تھا اس سے پہلے کہا تھا آدم تھا اس سے پہلے کہا تھا آدم تھا یعنی وہ جواب دے نہیں تھا اسے مر کے اٹھنا نہیں تھا اس پر پیغمبر نہیں پھیجے گئے وہ تو ارتکا ہوتے یہاں تک پہنچا اس پر کبھی کوئی موقع بلا تو بات کریں گے خیر وہ کھیل یہ ہے کہ پیسے سے کچھ سیٹیں خرید لی جائیں جتنی میکسیمم خرید لی جائیں ایک ارب دو ارب چار ارب روپائے اس ملک عدالت نظام ایسا ہے کہ کوئی بھی جرم ہو زمانت مل سکتی ہے کشمالہ تارک کے بیٹے کا مل سکتی ہے زرداری صاحب کا مل سکتی ہے حمزہ کا مل سکتی ہے اور کسی کو بھی وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا خلاف کار بھائی نہیں ہوتی خرید لیں تو وہ کموں بیش اتنی ہی سیٹیں ان کی ہو جائیں گی جتنی پی ٹی آئی کی اگر وہ چار پانچ سیٹیں خرید دے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پختون خواہ میں اگر تین سیٹیں فرج کیجئے وہ خرید لیتے ہیں اور ایک پنجاب میں عمران خان صاحب کے پاس آئی بی کی انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں ٹھیک جو انہیں بتایا دیا گیا کہ فلان فلان میمبر جو ہے وہ رابطے میں ہے اور پیسوں کی ٹیمپٹیشن ان ٹیمپٹیشن میں سے ہے جب بڑی رقم ہو کہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے اب انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے مفامت سے الیکٹیبلز کو الیکٹیبلز تو کسی کے نہیں ہوتے جیسے وہ ان کے ساتھ آئے ویسے وہ کسی اور کے ساتھ چلے جائیں گے وہ شکھوں کے ساتھ تھے انگریزوں کے ساتھ تھے اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ تھے اس سے پہلے مغلوں کے ساتھ تھے اس سے پہلے لودیوں کے ساتھ تھے مغلوں سے پہلے شہرشاہ سوری کے بھی ساتھ تھے کہتے ہیں کہ شہرشاہ سوری کے زمانے میں ایک پتھان دس ترکوں کو ہنکتا ہوئے لے جاتا تھا اور پھر وہ وقت آیا کہ شہرشاہ سوری دنیا سے چلا گیا ایک ایڈبنیسٹریٹیو ایک ملیٹری جینئیس ریئر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں تاریخ میں تو ایک ترک جو ہے مغل جو ہے وہ دس پشتونوں کو ہنکتا ہوئے لے جاتا تھا یہ ایک نفسیات ہے جو غلامی میں پرابان چڑھتی ہے تو وہ دیکھیں سیٹوں کا تناسب تو جو پوائنٹ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ساری ڈسکیشن میں وہ یہ ہے کہ اگر پوری سیٹیں مل جائیں پی ٹی آئی کو یعنی پختون خاصے گیارہ مل جائیں اور یہاں سے بھی مجوریٹی مل جائے تو اس کے اٹھائیس میمبر ہوں گے پچپن نہیں ہوں گے میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہ کاف لیگ کے جی ڈی اے کا ممکنہ ہے اس کا بھی ہو ایک ابھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہوا ایم کیم سلیٹی ایم کیم کا اور بلوچستان سے بلوچستان عوامی پارٹیکل لوگ ہوں گے وہ ملا کے مجوریٹی بنے اس لیے یہ بھی واضح نہیں ہے کہ سینٹ کے چیئرمن کون ہوگا یہ موجود ہے چیئرمن ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا رابطہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ انہیں تو کوئی انہی کا چانس زیادہ ہے اور پیپلز پارٹی سے بات بھی ہو سکتی ہے ان کی یہ حیصل کھیل مجوریٹی جو ہے اگر وہ نون لی کیوں ہم آئید کر رہی ہے اس کی کہ یہ قانون نہیں آنے چاہیے اس لیے کہ اگر زرداری صاحب کچھ خریداری کر لیتے ہیں together they can make مجوریٹی وہ ان کے لیے نقصان دے الیکشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا جنرل زاولہق کے دور میں یہ سینیٹر چھ سال کے لیے نہیں ہوتا تھا سینیٹر ہوتا تھا پانچ سال کے لیے قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے صبحی اسمبلی کے الیکشن ہوئے اور سینیٹر وجود میں آگئی زاولہق کے دور میں انہوں نے سمجھا اپنی گرپ مضبوط کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اس کا وقت بڑھایا جائے کہ وہ اس کا چھ سال کر دیا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ تین سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے آدھے آدمی اور آدھے نئے منتخب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ چھ سال کی مدد ہو گئی اب فاتح میں مثلا یہ ہے کہ چار آدمی ہوں گے یہ قبائلی راکھے کے بھی ہیں مکم بلوچسان عوامی پارٹی کاف لیگ وغیرہ وغیرہ اور فاتح آخری دفعہ ہوں گے تین سال کے بعد پھر تو وہ زم کر دیا گیا ہے اس کو لیکن پتہ نہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ زم تو کر دیا گیا ہے لیکن اس دور سینیٹر وہاں سے چار چننے جائیں گے اور اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا وہ دس آدمیوں کے چار چننے یہ شاید نہیں سبائی سمبل کرکان اب ہے موجود انہیں چننے تو وہاں تو چار چننے ہیں وہاں بھی نرخ بلوچسان والے ہوگا اور وہاں وہ کوئی حرج ہی نہیں سمجھے رہتا ووٹ بچنے میں ٹھیک ہے نا تو یہ صورتحالہ اس میں کیا آپ فرماتے ہیں اپنے کے پارلیمنٹ پر حملہ ہے کیا حملہ ہے پارلیمنٹ پر بھئی دیکھئے اس وقت پارلیمنٹ میں آکے بحث مبایثہ کرے پھر آئینی طرح میں دیکھئے بحث مبایثہ اس میں کس چیز پر کرنا ہے جی کس چیز پر بحث مبایثہ کرنا ہے ایک نکتہ ہے کیا بوٹوں کے خریداری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے پارلیمنٹ پر کس چیز پر بحث کرنا ہے وہ ایک آدمی اسلام آباد کا ایک شاعر تھا ایک دفعہ اس کو کچھ پیسے کر دیئے کافی زیادہ ہی دے دیئے غلطی سے تو اس کو ایک دن کہا کہ وہ کب عباس کریں گے اس نے کہا پہلے حضاب تو کر لیں میں نے کہا کس چیز کا حضاب اور میں نے اس کو فون ہی نہیں کیا اس کے بعد کس چیز پر بحث کرنی ہے بھائی ایک بات ہے صرف یہ اور دیکھو کس ڈھٹائی سے اور پورا ملک ساری سیبل سوسائٹی وہ ہومن رائٹس کمیشن ایک ہوتا ہے اور یہ انجیوز ہوتی ہیں یہ ہر چیز پر چیختے ہیں وہ ایک ہدبائی ہوتا ہے کیا کیا یہ میڈیا ہے جو ہر چیز پر خالو دیڑ کر رکھ دیتا ہے اب بالکل سب سوئے پڑے ہیں اور بھائی اصول کی بات کرو جس کے بھی حق میں جاتی ہو ماضی میں یہ ساری جماعتیں کہتی ہے یہ ایک سوئی ہوئی قوم ہے تاریخ کے چوڑے پر کوئی وہ سیونٹی تھری میں یہ تھا دستور میں اوریجنل ہی یہ تھا سپریم کورٹ چاہے تو اب بھی اپنی دستور کی اصل روح کے مطابق اسے بال کر سکتی ہے اور اگر کوئی امید ہے تو سپریم کورٹ سے ہے بھائی آج آپ کو یہ فریب سازگار ہے تو کل ہی آپ کے خلاف استعمالوں کے مضلے ہوتا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آئی دوہزار آٹھ میں تو میجاریٹی ان کی نہیں تھی سینٹ میں پھر دوہزار تیرہ میں نون لیگ کی گورنمنٹ آتی نون لیگ کے زیادہ تھے کچھ کاف لیگ کے تھے پھر وہ کاف لیگ کے جمعید رنوہ اسلام کے امیمے کے تھے وہ ڈائلیوٹ ہوتے گئے متحدہ مجلسے عمل کے پھر وہ پیپلز پارٹی نے اپنی میجاریٹی بنا لی کچھ عرشے کے بعد جب سینٹ کے لیکشن ہو اور نون لیگ کے دور میں انہیں ان سے مفامت کرنی پڑتی تھی شہباز شریف صاحب اعلان کرتے تھے زرداری پیٹ پھاڑ کا پیسے نکالوں گا اپنے پیسے نہیں تھے آپ تو خود دے لے کی بھی نہیں کرپشن کی وہ یاد نہیں تھے وکل آپ نے اوریٹ ٹرین کے بارے میں بڑا کچھ بتایا تھا سارے چٹکٹین کے لائے نہیں وہ تو کوئی ایک تھوڑی ہے وہ تو اگر اس ملک میں کوئی قانون ہو تو رحمان ملک بھی آزاد پھرے زرداری صاحب جیل سے باہر ہوں اگر اس ملک میں کوئی قانون ہو تو شہباز شریف جو ہے وہ اپنا دناتا اور سیادت کرتا ہے اور مریم کو کس خوشی میں مطلب ہے یہ آزادی مجسر ہے بیل پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ پی ٹی آئی کے بھی میں نے آپ کو بتایا دو زفعہ میں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اور عبران ہاں کو بتایا اس بات کا پی ٹی آئی کے کہ میں نے منصور آفاق کی سمشیرہ کی زمین پہ برسوں سے قبضہ کر رہا ہے کوئی قانون ہے یہ جو کشمالہ تارک والا واقعہ ہے اس میں ہے کیا یہ تو ایسے چکے کام تھا اس میں کیا ہے اس میں کہاں پہ چید گیا ہے چلے میں اس پہ آتی ہوں اور ان صاحب اب قانون کیا بات کر رہے ہیں قانون کی عدالت کی بات کر رہے ہیں سپریم گوڑا پاکستان کی بیران خان کو سوٹ یہ کرتا ہے اس کی سیاست کو اب وہ فیصلہ کرتا ہے یا نہیں اس پہ بحث ہو رہی ہے دیکھیں وہ قسمسہ تو رہا ہے نا وہ کہتا ہے نا کہ این آروں نہیں دوں گا اور اگر آر بھی کوئی دے گا تو غداری کرے گا تو وہ اور کون کر سکتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے قسمسہ رہا ہے لیکن اردگرد کون لوگ ہیں گروپ ہیں وہ در آکے ایک یہ فباد اور شفقت محمود اور شبلی فراز کا گروپ ہے ادھر دوسرا ایک گروپ ہے اپنا وہ جو مراد سعید ہے اور وغیرہ وغیرہ وہ افریدی ہے وہ کیا مخلوق جمع کی ہوئی ہے جی وہ اس کو نہ پارٹی کی تنظیم کی اسٹیبلشمنٹ کے سارے اقتدار میں آئے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے بس اب وہ قسمسہ رہا ہے بیچارگیر نیشنل اسمبلی میں واضح اکثریت ہے حلیفوں کے بل پر حکمد ہے وہ تو پرحشی صاحب نے بھی اس چیز کو ایٹک کیا ہے سینٹ میں ہے وہ شاہ محمود کس کام کا شاہ محمود باتوں کا ہے نا کام کا تو نہیں ہے نا کوئی اس کے ساتھیوں میں ایسا آدمی نہیں ہوئے کہ ابانیم صدر میں جا کے بیٹھ گئے محصوب باتیں وہ بھی باتیں سب باتیں بنانے والے کام کے نا کاج کے پاور شیخ رشی صاحب زداد دے رہے ہیں زرداری کو اوہ بھائی یہ ملک ہے بھائیس کروڑ کا کوئی اس کا مستقبل کوئی اس کے معاملات دن رات ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں سبریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آتا ہے اگر تو اس کے بعد ہی آپ کو سینٹ کے حوالے سے یہ معاملہ سارا چھڑتا نظر آئے گا سبریم کورٹ کا دیکھئے نا آپ عدالت کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتے اگر تو سبریم کورٹ ہے یہ خیانت کو روک دیتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دستور کی تشریح کے اختیار تو اسے ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دستور یہ کہتا ہے ہم مجبور ہیں عدالت کے رحم و کرم پر ہے مجھے امید ہے کہ عدالت کر سکتی ہے یہ فیصلہ اور اس سے صورتحال جائے یہ بڑا اس کے لیے پی ڈی ایم کے لیے ایک زبردست اس کی سیاست پر ایک تمانچہ ہوگا اگر ایک سبریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ایک کاؤنٹر آگومنٹ جو دیا ہے رضا ربانی صاحب نے انسا وہ ان کا بڑا ویلیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن فرض کریں ہم آرڈیننس کے ذریعے کرا لیتے ہیں اور آرڈیننس اگر منسوخ ہو جاتا ہے فیصلہ آنے کے بعد تو پورا الیکشن کا لدم ہو جائے گا اس سے زیادہ فضول بات میں نے کبھی سنی نہیں منسوخ کیسے ہو سکتا ہے منسوخ کس نے کرنا ہے بھائی وہ تو پہلی آرڈیننس تو مشروط ہی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہے سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ نہیں سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو آرڈیننس تو نافذ ہی نہیں ہوگا اس میں لکھا ہوا ہے رضا ربانی صاحب وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں اچھا ویسے وہ چیئرمن تو رہے ہیں چیئرمن تو کیا چیئرمن تو بات ہو جو دنیا میں عجیب عجیب لوگ حکمران رہے ہیں چلو حکمرانوں کے بات کر رہے ہیں میں بریک سے واپس ہکتے ہیں نہیں اس میں کیا نکتہ ہے جی کہ وہ آرڈیننس منسوخ ہو گیا وہ تو مشروع تھا اس سے اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ہی منسوخ کر سکتے ہیں آرڈیننس تو جس دن لیپس ہوتا ہے اسی دن دوبارہ جاری کر دیا جاتا ہے بلکل درستہ آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے ایک چھوڑی سی بریک لیلے تک سے واپس آئیں گے تو مزید حکمرانوں کی جب بات کریں گے ایران امریکہ تعلقات کے حوالے سے خاص طور پر بات کریں گے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو یو اے کے سربراہ سے بات چیت کیا ٹیلی فون کے ذریعے اس سے متعلق ہے بریک تھوڑ سکتے اس پر بات کریں گے ہمارساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ایران امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہروں سب بات کریں گے اس ٹائل سے متعلق آپ نے پہلے گفتگو کی تھی یہی سے آگے بڑھیں گے مگر حاروز صاحب امریکہ کا تو یہ کہنا ہے جو بائیڈن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کی میرز پر لانے کے لیے ایران کو ضروری نہیں کہ ہم پابندیاں ان کی ختم کریں پابندیاں ان پر آئید رہیں گی ایک کس فروری کی ڈیڈ لائنگ نہیں نہیں یہ تو ایک پہلے گا وہ تو امریکی وزیر خارجہ نے خود کہا ہے انتھنی بلنکن نے کہ چند ہفتے میں ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے دیکھئے امریکہ اور طرح سے دیکھ رہا ہے معاملے کو اسرائیل اور طرح سے دیکھ رہا ہے امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ بنائے ایٹم بم اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی تنصیبات کا سرے سے وجود ہی نہ رہے انہیں ان کا جو وہ تو یہ وہاں کہہ رہے ہیں ان کا تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں ان کا میڈیا کہہ رہا ہے ایک اسرائیلی وزیر نے جرمن میڈیا کو انٹرویو دیا اور کہا آپ کا کیا خیال ہے ہم صرف دعا کریں گے دعا پہ ایک تفاہ کریں گے ہم ہر محسر اقدام کریں گے جروشلم انسٹیٹوٹ فر سٹیٹیجی اور کیا پالیسی سٹیڈیز جو ہے اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل کے لیے ناغذیر ہے کہ وہ حملہ کر دے ناغذیر ہے لازم ہے کہ حملہ کر دے اچھا انہوں نے deadline دئیے کہ اس فروری کو خام نہیں ہے اور یہ کہا ساتھ یہ کہا کہ بھئی یہ پابندیاں ہٹائیں فوراں اور ہم ہر وعدے کی پاس داری کریں گے لیکن اس کے لئے پابندیاں ہٹائیں لیکن پابندیاں تو امریکہ نے لگائیں اور یک طرف اور برمہاہدہ توڑ دی یک طرف اور برمہاہدہ کیسے توڑ سکتے یورپی یونین تو اس کے حق میں نہیں تھی چین تو اس کے حق میں نہیں تھا روس تو اس کے حق میں نہیں تھا اور یہ سارے لوگ فریق تھے نہ معاہدے میں تو یہ اچانک معاہدہ توڑ دیا امریکہ اس میں مجھلا اب یہ تو ایک سادہ سی بات ہے ایٹم بم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بنانا مشکل ہو سائنس دانوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے میں ایران کی کچھ مجھے جانے کا محکم بلا دوہزار تیرہ میں ان کی جو جب وہ ایسولیٹ ہو گیا ہے تو پاکستان بھی تو ایسے ایسولیٹ ہوا تو اس نے بم بنایا اور میزائل بنایا فرق یہ ہے کہ ہمیں چین کی سپورٹ مل گئے ترک بھی بنانے چاہتے تھے ایک زمانے میں بعد میں انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا انہوں نے سمجھا کہ اس کی پولٹیکل پرائس بہت بڑی ہے ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا کیونکہ یورپ کے دھانے پہ بیٹھے ہیں یورپ سے قدیم دشمنہ 21 یورپین ممالک پہ ترکوں نے حکمرانی کیا 21 پہ اور وہ تو بھول نہیں سکتے نا اس کو تو وہ جب آتے تھے یہاں مشورہ کرنے کے لیے تو جنرل زیوالک کہتے تھے انہیں اچھے اچھے کھانے کھلائیں اور گھمائیں پھرائیں سیر کرائیں انہیں خوش رکھیں اس لیے کہ پاکستان اس کا مطابع نہیں تھا جہاں کہیں کوئی چھوٹی سی بھی کوتائی ہوئی اس کی ہمیں بڑی قیمت ادا کرنے پڑتی ہے تو وہ تو اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے میڈیا میں اس تیری خبریں خود بخود تو نہیں چھپ جاتے ہیں لیک کرائی جاتی ہے نا اسرائیلی کیا کہتے ہیں کہ جی ایران اگر بنا لے گا تو ہمارے تو وجود ہی خطرے میں ہیں تو آپ کے ایٹمی پروگرام سے دنیا کے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہے جس کا اعلان ہی نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ایران پر ہمنا نہ گھسی رہے یہ ایران اگر بنا لے تو جرم ہے بھائی ایٹمی اسلحہ ختم کرنے تو ساری دنیا ختم کرے نا وہ تو ایک بین و لقوائی میں معاہدہ ہونے چاہے ہیں پاکستان کا یہی موقع پراہ ہے نا کہ سی ٹی بی ٹی پر یہی موقع پراہ ہے نا جب وہ یہ امریکی دباؤ بڑا شدید تھا اور اس وقت ہمارے بہت سے دانش رہر بڑے اچھے اچھے لوگ بھی تھے ان میں جو یہ کہتے تھے کہ سی ٹی بی ٹی پر تسکت کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مطلب ہے جب بھی امریکی دباؤ اس کا مان لیا جائے اس وقت ہم لوگوں نے سٹینڈ یہ بہت سے لوگوں نے کسی ایک آدمی نے کہ اپنا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایٹمی تنصیبات کے معاینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنا اپشن ہی ختم کرتا ہے پلیٹ میں رکھتے ان کے سامنے ہر چیز لائی گیا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان ویسے ایٹمم بنا چکا تھا ٹھیک ہے نا یہی کمال ہے کہ ہم نے ساری دنیا کی مضاحمت اور مخالوجوں پر اپرچونٹی دی جب بین انظیر پہلی دباؤہ آئی ایس آئی کے دفتر میں گئیں تو انہیں بتایا گیا کہ آئی ایس آئی جیسی تنظیم وجود میں لانے کے لیے ایک بڑا کریسز ایک حالات اپرچونٹی چاہیے ہوتی ہے وہ پھر نہیں ملے گی اگر آپ اس کو ختم کر دے گا آہ تو وہ آئی سے کہ صرف پولٹیکل رول ہی غلط ہے نا باقی تو اس کے بڑے کارنام ہیں اور وہ ہماری پہلی ڈیفنس لائن ہے اور ایٹمی پروگرام پھر بین انظیر نے اس میں میزائل پروگرام میں بین انظیر نے پرسنلی اس کی کچھ خدمات ہے جس کی تفصیل بتانا مناسب نہیں ہر ملکہ کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں مگر انہیں ذاتی طور پر کچھ کام کیا اور بڑا رسک لیا اس کے لیے اور بین انظیر تو امریکہ کو ٹال دیتی تھی بظاہر اس کی بات کرتی تھی اس کے حق میں لیکن پریکٹیکلی وہ نماز شریف کی طرح نہیں تھی نماز شریف تو پریکٹیکلی بھارتی بالا دستی مانتے ہیں اتلیس مہترمہ نے کچھ سٹینڈ لیا تھا تو وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو مشرقین سے مراسم رکھے گا اور نے ترجیح دے گا وہ پشتائے گا لیکن خیر نماز شریف کو اس سے کیا غلط ہے وہ قرآن مجید کیا پڑھنا کبھی کتاب زندگی بڑھ نہیں پڑی اینی ہو وہ یہ ہے ایران جو ہے وہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل حملہ کر سکتا کسی بھی وقت اسرائیل ہے اصل پرابلم اور دوسری طرف یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے امریکیوں کو معاہدے میں جلدی کرنی چاہیے دیکھیں کیا چیز وہ ایٹمی تنصیبات ختم کر دیں گے فرض کیجئے اول تو یہ نہیں ہو سکتا ہے ایٹمی تنصیبات ساری وہ ختم کر دیں گے اور وہ کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھیں گے جو چیز سیکھ لی جاتی ہے میں نے سائیکل چلانی سیکھ لی اس کو کیسے ختم دیں گے ایٹرن کیسے میں کوئی کر سکتا ہے اس کو اگر ایران موجود ہے اور ایران تو موجود ہی رہے گا تو چند برس میں پھر بنا لے گا اور کہا دنیا پر ادرائیل جو ہے پورے میڈلیس پر قبضہ کر لے گا یہ تو ممکن نہیں ہے آخر اس کا رد عمل ہوگا دنیا میں تو معاہدے میں پاکستان میں پاکستان کا ایک رول ہو سکتا ہے بہت بڑا نصیب مگر ایک رول ہو سکتا ہے اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان بات کرنے چاہیے ایران سے یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت آپ یہ کام نکھ رہے ہیں اور ایرانی تو خیر اس کا اعلان ہی کر چکے کہ ہم تو پاسدار ہی کریں گے اور امریکہ سے یہ کہنا چاہیے کہ معاہدے میں تاخیر کیوں کرتے ہیں آپ اس جو تو مسئلہ پیدا ہوگا پابندی اگر ختم ہوتی ہے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہم ایران سے گیس خریدیں گے آدھی قیمت پر یہ وہاں سے گیس خریدے ہیں اسے لیکوٹ میں کنورٹ کرتے ہیں جہازوں پہ لانی پڑتی ہے پھر لیکوٹ سے پھر گیس میں کنورٹ کرتے ہیں بہت خرچ اٹھتا ہے اس پر تقریباً کموں بھائی دگنی ہو جاتی ہے پرائیس اور ایران سے اگر آ رہی ہو تو خدا کرے کل افغانستان میں امن ہو جائے کچھ عرصے میں اور آزربائی جان سے آ رہی ہو تو انرجی سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے تو بھی تاخیر کی وجہ کیا ہے معاید میں کچھ بھی نہیں اسرائیل تاخیر کی وجہ ہے دیکھیں نا وہ تو جو ایران امریکہ دشمنی جب آپ بھائی یہ دشمنی ایک نفرت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کیا ایرانی شاعر کہتا ہے وہ شہنشاہ ایران کا دور میں بڑی زبردست شاعری ہوئی تھی اس میں ایرانی شاعر کہتا ہے کہ دور ایک سہرہ ہے جس میں کچھ بھی نہیں اکتا جس میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی موت کے سوا تو یہ نفرت سے تو یہی نتیجہ نکلتے ہیں آپ نے رائے آمہ کو ایک اشرے دو اشرے سے بلکہ سیونٹی نائن سے آن بڑھ پچاس برس سے آپ نے چالیس برس سے ایران کی نفرت کا سبق دیا اپنی پبلک اپینین کو اب کوئی کلی ممکن نہیں ہے جو بائیڈن چاہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ معایدہ اور بھی بہت سے باتیں کہی تھی لیکن آپ ایک لیڈر بھی سیچویشن کا قیدی ہو جاتا ہے آپ ایک سیچویشن کریئیٹ کر لیتے ہیں پھر اس کا قیدی ہو جاتے ہیں پھر اس میں بس جاتے ہیں اچھا وہ ترکوں کے زمن میں ایک بات اتفاق سے مجھے یاد آئی کہ آپ کا معلوم ہے کہ ترکی جو ہے ایک صدی تک امریکہ سے خراج لیتا رہا ہے ایک صدی تک تک وہ بیری جہاز وہاں سے گزاری نہیں سکتے تھے ٹیکس دیئے بغیر اور وہ ٹیکس غیر معمولی تھا یہ کبھی ترکوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے پھر اس کے بات سے سوال کریں گے ٹیک ہے حرنس صاحب ایک آخری سوال آپ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی ایران یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ معاہدے کی مقمل پاسداری کرے گا مگر اپنی بقا کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کی اندر سسٹم کام کرتا رہے گا نہیں وہ کام تو وہ کرتا ہی رہے گا یعنی دیکھیں نا وہ اس کے قریب پہنچ گئے اگر انہیں کبھی خطرہ ہوا یعنی خوف کے توازن ہی سے امن قائم ہوتا ہے نا اسرائیل کی ایک دلیل یہ ہے کہ ایٹویں دوڑ شروع ہو جائے گی پھر عرب ممالک ہی بنے گا عرب ممالک کیا بنائیں گے جی اچھا اب عربوں کو جو ہے وہ ایران سے مخاصمت اس میں عرب تنہا قصوروار نہیں ہے ایرانی بھی قصوروار ہیں ایرانی بھی جو اپنی قومی عظمت کا گیت گاتے ہیں نا آپ حیران ہی رہ جائیں کبھی ایران جائیں اور ان کی باتیں سنیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی قوم ہے بھئی کوئی قوم ہمیشہ کے لیے دنیا پر غلبہ نہیں ہوتا مصر بھی بڑی قدیم تحزیب ہے چین بھی قدیم تحزیب ہے دنیا میں تحزیبیں بنتی بگڑتی رہی ہیں اروج و زوال ہوتا رہا ہے اٹھارہ سو ایک تک برے صغیر کی جو دنیا کے کل آمدن کا جو ہے پیدوار کا پچیس فیصد آٹھ سو ایک تک برے صغیر میں ہوتا تھا بھی تو انڈسٹری ریبوروشن میں دنیا بدلتی دنیا بدلتی رہتی ہے عربوں کے بعد کی عربوں کے بعد کوئی آگے لے کر چلتے ہیں حضی رضیم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ٹیلی فون پر باتشیت کی ہے یو اے کے سربراہ سے حارون صاحب اس کا پسے منظر کیا ہے کیا امکانات ہیں کوئی بریک تھو کی ہم سکتے ہیں گنجائش مل سکتی ہے پاکستانیوں کے لیے دیکھئے نا پاکستان اور عربوں کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے پھر کچھ واقعات ہوئے پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا گیا زیارہ لگ کے دور کے بعد زیارہ لگ کا کمال یہ تھا بھٹو کے دور میں ڈپلومیسی بہت اچھی بڑی سپورٹ دی سیریہ کی جنگ ہوئی تو پاکستان نے پائلٹ بھیجے اسی طرح عربوں کو بھٹو کے دور میں بھیجار لگ کے دوں کہ حفاظت کا مطلب سے پہلی یہ یوئی تو اس وقت تو متحدہ رہا مہمارات کا وجود نہیں تھا چھوٹ چھوٹی ریاستے تھیں تو مجھے یاد ہے کہ مرسیڈیز کار ایک خرید کے بھیجی گئی تھی میں نے شیخ زید بن سلطان کو اپنی نوجوانی میں دیکھا ہے وہ ٹرین سے آتے تھے اور میر جو ہمارے عزیز تھے وہ رشتہ دار تھے ہمارے ان کے ہاں وہ آتے تھے وہ بہت ہی نجیب آتے تھے بہت سادہ آدمی لوگ بڑے ان کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں باقیہ یہ ہے کہ وہ نہایت ہی سادہ آدمی تھے نہایت ہی ہمارے محلے کا علوائی ان کے لئے ناشتہ بناتا تھا وہ انداز تھوڑے سے شانہ تھے تیور تھوڑے سے بلوچ ہیں یہ نسلن یہ نسلن بلوچ ہیں آجھے آپ آگے جناب دنیا کا دوسرا بڑا تجارتی مرکز بن گیا روپے آگیا پاکستان کمزور ہونے لگا زیالک کے دور تک تو ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم کبھی عربوں سے کبھی مدد تو ہمیں ملتی تھی لیکن ہم ان سے درخواست گزار کبھی نہیں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ انہیں معاملے کے اطلاع دے دی جاتی ملکہ بشام کے زلدلے میں ایک بلین ڈالر بھیجے سعودی عرب نے بچیک پرائم منسٹر پاکستان کے نام تھا بوٹو صاحب جنہیں کہتے ہیں جنہوں کبھی کوئی بددینتی نہیں کی وہ ایک بلین ڈالر سعودیوں سے پوچھے نا کہ آپ نے دیا تھا وہ کہاں خرچی ہو وہ ہمارے 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 خرچی نہیں ہوا وہ غائب ہو گیا اور بھی کچھ کارنہ میں بوٹو صاحب نے دیا تھے لیکن یہ سنتکاری وغیرے چوری چوکاری چھوٹی موٹی نہیں کرتا تھے اینیہو وہ یمن سے تعلقات بگڑنے شروع ہوئے ان کا خیال وہ ٹیکن فر گرانٹڈ لینے لگے پاکستان کو جلن جاوالک کے دور میں تو یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کہا فلاں مکتب فکر کے جو لوگ ہیں انہیں گارڈز میں شامل نہ کریں نہ کیا جائے جاوالک نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنا دوسرا کوئی بندوبست کر لیں جس کے بعد انہیں امریکہ پر انحصار کرنا پڑا اور ظاہر ہے ان کے لئے خطرناک ہوا ہماری فوج میں یہ نہیں کر سکتے کہ کیونکہ ہماری سیبل سروس میں فوج میں یہ تقسیم نہیں ہے خدا کے شکر ہے کچھ لوگ فسادی لوگ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ ہے نہیں جب پہ یمن پہ انہوں نے اسرار کیا اس پہ نواز شریف صاحب نے تاریخی غلطی کے ارتقاب کیا اس لئے کہ وہ تو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو وہ بھیج نہیں سکتے تھے فوج جاتی بھی نہیں لڑتی بھی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو وہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے گے کچھ لوگ جو نہیں سمجھتے قومی مسئلہتوں کو نہیں سمجھتے وہ تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی صرف سادہ بات تھی کہ ہم غیر جانبدار ہیں نہ چاہتے ٹھیک ہے ہمارے قومی مفاجہ ہے اور رسول کی بات بھی یہ ہے اور وہ یمن کے معاملات یمن کے عوام کو تیگ کرنے چاہیے اچھا اس وقت آپ کے یاد ہوگا کہ امارات کے ایک وزیر نے دھمکی دی پاکستان کو اس لئے کہ جب جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کو دبا کر رکھا جاتا ہے کیا غالب کا شعر ہے اے خانمہ دیوار بارے منت مزدور سے کچھ اے خانمہ خراب اپنا احسان اٹھائی ہے احسان نہیں آدمی کا احسان نہیں لنے چاہیے اور ایک قوم دوسری قوم پہ ڈیپینڈ کرنے لگتی ہے جب ہم نے تو کیا ہمیں کیا کرنا تھا معیشت کو دستویزی کرنا تھا ہمیں تو وسائل کا فقدان تو نہیں تھا ہم ٹیکس نہیں لے سکتے ہمارا تو ایک ہی محکمہ کہ ٹھیک ہوتا سویل اداری ساری ٹھیک ہونی چاہیتے ایف بی آر ہی ٹھیک ہوتا تو عام اس حال کو نہ پہنچتے درست بالکل چیز اچھا پھر یمن کا پھر کشمیر پہ انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا تنگ کیا کرنا شروع کیا وہ انڈیا کے ساتھ معاملات بڑھا لی ہے کوئی اصول تو ہے ہی نہیں اور اس پہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا میرے خیال میں وہ غیر ضروری تھا اس کو اس طرح نہیں بیان دینا چاہیے تھا خیار اس سے بھی پھر تلقی پڑھی اب انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کرو ہاں 2019 میں انہوں نے دیئے اب وہ آمادہ ہیں انہوں نے انڈیکیشن پہلے وہاں سے آئی عربوں کو احساس ہوا انہیں ترکوں سے نہیں لڑنا چاہیے انہیں اپنے برادر ملک قطر سے نہیں لڑنا چاہیے ایران کے ساتھ بھی کچھ بہتری کے اشارے کچھ تھوڑے سے آئے لیکن زیادہ نہیں کیونکہ امریکی دواب میں اسرائیل کو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مسئلے پہ قطر کے معاملے پہ بھی ناراض ہے آپ نے گوھر کیا کہ پاکستان نے اس آپشن کو ذہن میں رکھا کہ ہمارے ورکروں کو اگر نکال دیا جائے اچانک تو نہیں نکال سکتے اس لئے کہ وہ تو معیشت بیٹھ جائے گی اگر لاکھوں آدمیوں کو اچانک نکال دیں تو اس سے بڑے تباہ کو نصرات ہوں گے گریجولی نکالیں گے تو قطر کا آپشن موجود ہے اور آپشن ایکسرسائز ہو سکتے ہیں تو وہ صحیح فیصلہ کیا اچھا اب انہوں نے اشارے پہلے وہاں سے آئے دو بلین ڈالر جو وہ طلب کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہے واپس نہیں مانگتے ایک بلین ڈالر تو ہم نے دے دیا چین سے کرز لے گا نیکسٹو ہے وہ مارچ میں کمپلیٹ ہونا تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ شاہ محمود کو کیا بھیجا مجھے یاد ہے آرنس اب آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب کو خود رابط کرنے خود بات کرنے شئیئے ایسی موقع پہ درست فیصلہ کر لیا پھر اس کو درست فیصلہ کیا اور ادھر سے بھی اچھا اشارہ ملا تو برف اب پگھلنے لگی ہے لیکن ہمارے ویزوں پہ پپندی ہے کرونا کے بہانے سے انڈیا میں کرونا نہیں ہے پاکستان میں ہی ہے کرونا ٹیسٹ یہ ہوگا اگر بریک تھرو ہوتا ہے اب انہیں پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان یہ چاہتا ہے معمول کا تعلقات بحال ہو جائے اور وہ غیر جانمدار رہے عربوں کی باہمی کشم کشمیں بھی اور ایران کے ساتھ کشم کشمیں بھی پاکستان یہ چاہے گا کہ وہ اصلہ خریدیاں سے انہوں دینکار کر دیا امریکہ نے بتا دیا وہ نہیں دے گا پاکستان متحدہ و عرب امارات کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا ہم نے ان کی ائر لائن بنائی ہم نے ان کے فوجیوں کی تربیت کی ہم نے ان کے بنیادیں کھڑی کی ہیں ہاروک صاحب تو کبھی ہم دیکھو دنیا کی مدد کرتے تھے افریقہ میں کتنی ائر لائنز ہم نے بنائی عالم ارب میں بنائی کتنے ارب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے سودان میں تو پوری ایک کھیپ کی کھیپ تھی جب ریٹائر ہو چکی ہے وہ مجھے ایک سودان کے وزیر نے کہا میں 2000 میں گیا وہاں 99 میں اکٹوبر تو اس نے کہا کہ یہ میڈل ایس کے جو وزیفے تھے اس نے کہا ہم ہی اویل کرتے تھے باقی عرب ملک تو آہستہ 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 ہو گیا تو وہ پالیشیوں کا تنسلسل جاری نہ رہ سکا ہم ابھی اپنی یونیورسٹیوں میں عالم عرب کیا سری لنکا وغیرہ سے بہتر ہے بعض عرب ملکوں سے بہتر ہے بعض عرب ملکوں کا ہم سے بہتر ہو گیا تو ہم اب بھی عربوں کو پڑھا سکتے ہیں بہت سی چیزیں اپنے تعلیم اداروں کو بہتر بنائیں اینی ہو برف ہب پگلنے لگی ہے امید ہے کوئی بڑا بریک تھوڑ ہو سکتا ہے امید ہے بتہ دریج بہتری آ سکتی ہے بتہ دریج بہتری آ سکتی ہے عربوں کے مفاد میں ہے سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کمزور پڑتا ہے اور انڈیا بہت تاقتور ہو جاتا ہے تو عرب ملک خود بھی خطرے میں پڑھیں گے پھر اس کا مسئلہ ہے گوادر کا اب یہ عجیب بات ہے یہ کتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ایک دکان دار کے مٹھائی کی ایک دکان کھولی ہوئی ہے یا ایک ہوتل ہے یا ایک ریسٹورنٹ ہے کہ بھائی کوئی دوسرا آدمی یہاں آئے بھائی سب ہی کبھی دنیا میں ہوتا ہے سب کے لئے اپرچنیٹیز ہوتی ہیں گوادر کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچ لیدگی پسندوں کے جن کا سرپرست انڈیا تھا انڈیا جن کا سرپرست تھا انہیں اس پناہ دی ظاہر ہے یا امریکہ کے خواہش تھے انڈیا کے خواہش تھے اور ہم نے اس پہ خاموشی ہمیں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیئے ہمیں پرزور احتجاج کرنی چاہیئے تھے ڈرڈر کے معاملہ نہیں ہوتا اور اب وہ یہاں تک چلے گئے کہ انڈیا کے چیف ہمارمی سٹاپ نے دورہ کیا کتر پچھلے بارس نہیں کتر کا نہیں سعودی ارہوں کا بھی کیا امراد کا بھی کیا اور مندر بنایا گیا وہاں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کولم مبارک یاد آتا ہے کہ اس وقت تک قیمت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں بدپرستی نہ ہو اور وہ سعودی ارہ میں تو نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے بہت بہت مضامت ہوگی لیکن امراد میں ایک مندر تو بن گیا ایک بڑا مندر بن رہا ہے اور سیول عزازات دیے گئے مودی صاحب کو اوہ بھائی خدا کا کوئی خوف کرو کیا مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے یعنی اس پہ اگر رسول اللہ سٹینڈ لیا تو ترکی نہیں لیا لیکن بارال ہم جو احتیاط سے چلتے رہے اور ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اچھا کیا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بہتری آئی ہے اور پاکستان کو اپنے پالیسی پہ قائم رہنے چاہیے حکومتیں آتی جاتی رہیں چاہے جو بھی ہو لیکن یہ متوازن پالیسی اختیار کرنے چیک ہے پالیسی کے بات کر رہے ہیں امریکی نئی امریکی انتظامیہ پالیسی جو خارجہ پالیسی اس کے بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن صاحب نے کشمیر سے متعلق جو ایک بیان دیا ہے کیا امید لگائے جا سکتی ہے کہ کشمیر مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے ایک بریک سے واپس آئیں گے امریک ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ہارون صاحب امریکہ کے جو ہم بات کر رہے تھے جو بائیڈن صاحب کی جو خارجہ پالیسی اور خاص طور پر کشمیر سے متعلق جس طرح سے ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں ٹرمپ نے بھی کاغ سالسی کی کروا سکتے ہیں مگر جو بائیڈن کے بیان کے بعد آپ کو لگتا ہے کوئی امید ہمیں نظر آرہی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے جو بائیڈن نے کوئی بیان نہیں دیا ہے انڈیا کے معاملے میں بھی ہو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی دو خاتین کو انہوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دو پاکستانیوں کو شامل کیا ہے وہی جو وزارت خارجہ کا ترجمان ہے زاہد تارڑ تو اس نے یہ کہا ہے کہ بنیادی حقوق مثلا پہلی بات یہ ہے کہ کملہ حارس نے بھی کہا تھا دوہزار انیس میں جائے شنکر اس وقت وزیر خارجہ تھے انڈیا کے اور انہوں نے پہلے سے اس سے ملاقات تیہ تھی جو انہوں نے منسوخ کر دی تھی وہ تو مطلب کملہ حارس کے بارے میں تو بہت پہلے یہ جو چند نمائن لیڈر تھے پارٹی کے ان میں سے ایک تھی تو انہوں نے بھی کشمیر کے بیان جو بائیڈن نے کئی بیانات دیئے پہلے اب اس وقت کوئی بیان نہیں دیا ہے اور انہوں نے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے دیموکریٹس دیکھیں نا بوٹروں کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر پارٹی کے بوٹر ہیں انہیں ملہوز رکھنا پڑتا ہے وہاں کوئی نواز شریف اور عمران خان اور اسوالی زرداری نہیں پائی جاتے جہاں میچے اور پولٹکس ہے وہاں پارٹیاں پالیسی تیہ کرتی ہیں پارٹیاں میں بحث مباحث سا ہوتا ہے امیدوار بھی پارٹیاں تیہ کرتی ہیں ہر جگہ پہ لوکل جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کسی بھی شہر میں یعنی کالیفورنیا میں کون سو امیدوار ہوں گے تو کالیفورنیا میں بھی وہ سٹیٹ میں نہیں فیصلہ ہوگا ہے یعنی لاس انجلیس میں نہیں فیصلہ ہوگا بلکہ یہ کہ ہر کانسیچنسی کے ڈیلیگیٹس فیصلہ کریں گے اچھا اب انہیں اپنے ووٹروں کو مطمئن رکھنا ہے بھئی انسانی قوق کے خلاب ارضی تو جتنی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے کہیں ہو نہیں رہی پانچ سو پچپن پانچ سو ساٹھ دن ہو گیا باسٹھ دن ہو گیا کہ وہاں پہ موطل ہے ٹیلی فون کی سروس بھی ابھی آج یہ خبر آئیتی کی شاید فور جی کی سروسز بحال کر دی ہیں وہ یہ ظاہر ہے کہ دباؤ عالمی دباؤ کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے وہ کہیں گے تو صحیح کسانوں کے معاملے پہ بھی وہاں پبلک اپینن اگر کوئی مٹیویٹ کر سکے اور سکھی کوشش کریں گے وہاں ہمارا تو حال پتلہ ہی ہے ان معاملات میں کوئی کمپینن ہم تو اندرونی سیاست میں ہر وقت دلجہ رہتے ہیں اور جو ملک کا دیر پر مفادات ہیں ان کے لئے کچھ کر نہیں سکتے ہم تو اگر مہم چلاتے ہیں انڈیا کو تو بالکل ہی بے نکاب کر دے یورپی یونین نے انہیں بے نکاب کیا ڈس انفو لائب جو کا معاملہ یورپی یونین نے کیا ہم تو نہیں کر سکتے حالانگہ معلومات ہمارے پاس تھی لیکن شاہ محمود بے شہرہ کیا کریں شاہ محمود ملتان کی سیازت کرے پارٹی کی سیازت کرے اور بزارت کرے یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے وزیر خارجہ تو وہ آدمی ہوتا ہے جسے اپنا خرشید قصوری صاحب تھے تو وہ کانسی چونسی میں جاتے تھے تھوڑا بہت لوگوں سے ملتے تھے لیکن اپنا سارا وقت صبح سے رات گئے تک اس کو دیتے تھے جو اصلاح حدف تھا ان کا اسی کو پورا کرتے تھے جو ورسٹ پیریریٹی ہوتی شاہ محمود کی ورسٹ پیریریٹی تو نہیں ہے کشمیری یا پاکستان کا مفادہ اس کی ورسٹ پیریریٹی تو یہ ہے کہ پارٹی میں اپنا زیادہ سے زیادہ کرے اپنی پوزیشن زیادہ مضبوط بناے اس کا مسئلہ دی ہے وہ گئے اپنا سواد وہ ایک معاہدہ شاہ محمود کا آپ کو بتاؤں عمران خواہ کا دلچسپ جب وہ شامل ویدہ اس نے کہا تھا کہ آپ سے پہلے میں تقریر کیا کروں گا یعنی اگر چار مکر رہوں گے تو آپ سے فوراں پہلے مکر آپ وہ پہنچے یہاں پختونخواہ میں کہاں پہنچے تقریر کرنے کے لئے تقریر سنتا ان کی کوئی نہیں ہے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یہ کہ ایسا لگتا رو بورٹ بول رہا اچھا بائی دیوے وہ ایک نکتہ میں بھول گیا تھا اچھا وہ جو اچانک الیکشن کی تجویز پر غور ہو رہا ہے فیصلہ نہیں ہوا کوئی فیصلہ یہ ارادہ بھی نہیں ہے فیصلہ تو کیا غور ہو رہا آپ نے دیکھا کہ راجنپورگ ہے چودہ پندر آرہ روپے کے منصوبوں کے راجنپورگ کے لئے اعلان کیا ہے چھے مہینے سے چیف منسٹر جا رہا ہے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں پچاس پچاس کروڑ روپے بھی دیا ہیں یہ تو پالیسی کبھی نہیں تھی یہ انڈیکیشنز ہیں کہ اس کے لئے بھی کچھ تیاری کی جا رہی ہے اور یہ آپشن ہے عمران خان کے سامنے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا تو بیٹھ جائے اس لئے کہ نہ اسمبلی میں اکثر ہی ہے سینٹ میں ہے دوسروں کے رحموں کارڈ پہ ہے کوئی راستہ بچنا چاہیے ان کے لئے تو وہ مگر یہ ہے کہ وہ اس کارڈ کو پلے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لئے وہ نے کلک بہت ہے یہ جو زمانتیں ہو رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اور ایک کی زمانت ہو جاتی ہے عجیب ملک ہے یہ خیر خورشی صاحب کی بات کر رہے تھے بھائی وہ اپنا کشمیر پہ وہ بات ضرور کریں گے لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ ہے چین اور چین سے دیکھا یہ جو بین الاقبامی جو جنگ ہوتی ہے دنیا پہ غلبے کی اس میں عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں یعنی رکن الدین بیبرس نے جیسے تاریخ کی دس بڑی جنگوں میں اسے دو کفاتے کہا جاتا ہے اس نے تاتاریوں سے لڑنے کے رومیوں سے مفاہمت کی جو اس وقت یعنی یہ کب کی بات ہے یہ رکن الدین بیبرس آیا ہے کوئی سات آٹھ سال پہلے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی مقاسمہ جو ہے وہ چھ پانچ چھ سدھیوں پر پھیلے ہوئے تھے رومیوں سے مفاہمت کی تاتاریوں کے خلاف تاتاریوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے بادشاہ خود حالت جنگ میں حج کرنے کے لیے گیا حج بطل اس نے کہا میں تمہارے لیے آئے پھر اسے ایک خط لکھا اپنے آج سے اب یہ مسئلہ تو ہے چین کا اور چین کے خلاف اس علاقے میں کوئی حلیف اسے مل سکتا تو انڈیا مل سکتا اگرچہ وہ تو چین نے اسے الجا لیا سرحدوں پر چینی پلاننگ دیر پا پلاننگ کرتے ہیں اور وہاں چونکہ وحدت فکر ہے اقبال نے کہا تھا وحدت افکار کی بے وحدت بے وحدت افکار عمل کی جو وحدت ہے وہ افکار کی وحدت سے پیدا ہوتی تو چین نے اسے الجا لیا ہے اگرچہ لیکن بہرحال اس کے پاس حلیف تو یہی ہے نا اس لئے انڈیا کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہیں وہ کرے گا میں نے جیسے یہ کل بھی شاید آپ سے ارز کیا تھا یا اس سے پہلے کہ کشمیر کی آزادی کا ایک ہی راستہ ہے بہت سے کام کرنے کے ہیں سفارتی مہم دنیا میں کی جائے ان کا بے نکاب کیا جائے کہ انڈیا اندر سے ٹوٹ جائے اور اس کا راستہ قدرت ہمبار کر رہی ہے وہ مودی جیسا آزادی ان پر مسلط کر دی جب کسی قوم پر کوئی مسولینی کوئی ہٹلر کوئی سٹالن مسلط ہو جاتا ہے تو جل یا بدیر اس کے نتائج نکلتے ہیں چین تو بچ گیا چین اس لئے بچ گیا کہ وہ چلا گیا مارکیٹ ایکانومی کی طرف جزوی طور پر بلکہ انہوں نے اشت کا ایک ایسا مادل بنا لیا جو تاریخ کے کامیاب ترین مادلز میں سے ایک ہے ناہائے تیزی سے انہیں نے ترقی کی اور غربت کا کبھی اس تیزی خاتمہ نہیں ہوا مگر روس تو اسی کشم کشم تباہ ہوئے نا انڈیا اندر سے ٹوٹے گا تباہ ہوگا اور بہرحال اس کا راستہ انبار ہو رہا ہے چیک ہے کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ روشن امریکی کوئی زیادہ لیکن بہرحال امریکی دباؤ کے کچھ اثرات لازمی ہوں گے جیسے آپ نے بتا کہ فورجی بحال کر دیا ہے کچھ اور آزادیاں بہرحال کریں گے بھر کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکا بہرحال یہ تو نہیں ہے کشمیریوں کو کبھی ون اوور جو مرضی کر لیں کشمیریوں کو ون اوور نہیں کر سکتا چیک اور انشاءاللہ ازادی ان کا مقدر ہے عارون صاحب اب بات کر لیتے ہیں اس موضوع پر جو کہ آدھا دورہ چھوڑا گیا کشمالہ تاریخ کے بیٹے کے حوالے سے اس کیس میں آپ کو کیا ہوتا کیا نظر آ رہے عارون صاحب کیا انساف لے گا یہ کمال نہیں ہے کتنا بڑا عجوبہ ہے کہ ڈرائیور بھی گرفتار نہیں ہوا اور وہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا تو اس کی انگلیوں کے نشانات کہاں ہیں وہ فوٹیج کہاں ہے دیکھئے نا سیف سیٹی کے کیمروں نے دیکھا اور وہ ویڈیو موجود ہے اور ٹول پلازا پہ کیمروں نے دیکھا کہ گاڑی کون چلا رہا تھا اور وہ ڈرائیور کہاں ہے اگر وہ ڈرائیور ذمہ دار تھا وہ گاڑی چلا اب پہلے تو ڈرائیور کی یہ جورتی نہیں ہو سکتی کوئی مالکان کی مرضی کے بغیر اشارہ کاٹ دے ٹھیک ہے پھر اس ڈرائیور تک کو بچا لیا گیا ہے کیوں بچایا گیا ہے اس لیے کہ ڈرائیور جب تفتیش ہوگی تو وہ تو ممکن ہے سچ بول دے کہ میں تو نہیں چلا رہا تھا اور اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے یہ کس کی پولیس ہے کچھ بھی نہیں یہ یعنی صاحبزادے ان کے بھئی ہیں شوہر بھئی ہیں کشمالہ بھئی ہیں اور ڈرائیور جو ہے مفرور ہے اور ابھی مکمل خموشے چھائی ہوئی ہے کوئی تفتیش نہیں دے اسرور اسوخ ہے ان کا صرف اسرور اسوخ ان کا تھا مشرف کے دور میں بھی تھا کاف لکھ کے دور میں بھی تھا نون لکھ کے بھی دور میں بھی تھا اور اب بھی اتنا اسرور اسوخ ہے کہ بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا میرے خیال ازاتی طور پر خان صاحب نے فیصلہ کیا فردو ساشی کمان اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے کیا اس ملک عدالتی نظام ہے جی یہ کیا نعرہ لگایا تھا خان صاحب نے دو نہیں ایک پاکستان اس پاکستان کی طرف یہ ٹھیک ہے کہ نیا ایک نظام تعمیر کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے کوئی ایک قدم بھی اٹھایا ہے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے عدالتوں کو بہتر بنانے کے لیے جو بارسوخ آدمی ہے آج مجھے میرے اور خان صاحب کے مشترکہ دوست نے میسیج بجھے پروگرام سے پہلے کہ قبضہ گروپوں کے خلاف جو کاروائی ہے اس کو تو اپریشیٹ کریں اتنا ایک گلاس پانی کا مہمان کو پلا دیا ہے اس کو تو اپریشیٹ کریں کھانا چلے نہیں کھلایا کمال ہے یار کتنے قبضہ گروپوں کے خلاف آپ نے کاروائے گنتی کے چند قبضہ دیکھئے وہی حال ہے وہی پولیس ہے وہی افسر شاہید اندن آ رہی ہے وہی بارسوخ لوگ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں کوئی پیش رفت مسئلہ کشمالہ تارکن نہیں ہے فردوس عاشق امان نے بیان دیا ان کے خلاف بڑا ہی افسوسناک ہے یہ لب و لہجن نہیں ہونے چاہیے کسی معاملے میں کوئی قصور وار ہے اول دو کشمالہ نے حادثہ نہیں کیا ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آدمی ذمہ دار براہ راس وہ ذمہ دار نہیں ہے اور مزاک اڑانے کا کوئی مطلب نہیں ہے جو کیس ہے اس کو وہیں تک رکھیں ایک آخری سوال وقت ختم ہو گیا رون صاحب تاریک انصاف کیا لوا ہے کہ ان کو انصاف دے گی یا نہیں اس کے بعد کلوزنگ کی طرف چلے گی میں نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب پہ بعض اوقات سبھاشیوں کا اثر ہو جاتا ہے لیکن ذاتی طور پہ وہ یہی چاہیں گے کہ قصور وار کوئی سزا ملے دیکھئے سڑک پہ تڑپتے ہوئے مر گیا ہے کوئی لے کے حساب دار نہیں گیا چلیئے اس کا فال اپ دیں گے حارون صاحب تینکیو سو مر وقت ختم ہو گیا میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ مجازی جی اپنا بہت سے خیال کے اللہ حافظ